بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہم ویورز آپ سب حیرت سے ہوں گے آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پارلیمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہیں جو پاکستان کا پارلیمنٹ ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے ایک نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ تو اس ٹاپک پر ہم نے دیکھنا ہے نیشنل اسمبلی اس کے ممبرز اور اس کے فاؤرینٹ فنکشنز اس کے علاوہ سینٹ دیکھیں گے اس کے ممبرز کون سے ہوں گے کتنے ممبرز ہوں گے فنکشنز کیا ہوں گے پاورز کیا ہوں گی تو یہ ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے تو سب سے پہلا میں انٹرودیکشن دیکھتے ہیں تو انٹرودیکشن میں کہتے ہیں کہ جو آئین پاکستان ہے انیس سو ترکہ یہ پارلیمنٹ طرز حکومت فراہم کرتا ہے اور آرٹیکل فیفٹی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ایک مجلس شورا ہوگا یعنی پاکستان کا جو پارلیمنٹ ہے اس کا جو آئینی نام ہے وہ مجلس شورا ہے اور یہ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ مشتمل ہوگا ایک پریزیڈنٹ پہ اور دوسرا نیشنل اسمبلی اور سینٹ پہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو پارلیمنٹ ہے وہ دو حصوں پہ مشتمل ہے ایک نیشنل اسمبلی اور سینٹ لیکن جو کانسٹیٹوشن ہے کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل فیفٹی کہتا ہے کہ اس میں صدر بھی ہوگا یعنی صدر نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہمارا پارلیمنٹ ان تین چیزوں پہ مشتمل ہے اور جو سینٹ ہے وہ اپر ہاؤس ہے اور جو نیشنل اسمبلی ہے وہ لوور ہاؤس آب دی پارلیمنٹ ہے اس کے بعد یہاں پہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے ریلیونٹ پرویجنز ہیں جو آئینی پاکستان انیس سو تیراتر کا آرٹیکل ففٹی نین سکٹی اور سکٹی ون ہے یہ ریلیونٹ پرویجن ہے سینٹ کے سینٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے ریلیونٹ پرویجن یہ ہے پفٹی ون، پفٹی ٹو، پفٹی تری، پفٹی فور، پفٹی فائف، پفٹی سیون اور پفٹی ایٹ اس کے بعد یہاں پہ پارلیمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے انڈر کنسٹیوشن وہ ان الفاظ میں ہے تو یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کی ڈیفینیشن ہے انڈر کنسٹیوشن کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ ایک اتارو ٹیٹو انسٹیوشن ہے اور یہ ہر طرح کا قانون بنا سکتی ہے اور پاکستان میں پارلیمنٹ جو ہے اس کو مجل سے شورا کہا جاتا ہے اور یہ مشتمل ہوگا صدر پہ اور دو ہاؤسز پہ ان دو ہاؤسز کا نام ہوگا ایک ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی اور دوسرا سینٹ اب یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے نیشنل اسمبلی کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نیشنل اسمبلی کو دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل اسمبلی ہے پاکستان ہی اس کی جو ٹوٹل ممبرز ہیں جو ٹوٹل سیڈز ہیں وہ تری فورٹی ٹو ہے اب یہاں پہ ہم جو ممبرز ہوتے ہیں نیشنل اسمبلی کے ان کے کالیفکیشنز دیکھتے ہیں کیا کیا کالیفکیشنز ہونی چاہیے نیشنل اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے تو سب سے پہلے ہیں کہ کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوں گے اس کے کم سے کم جو عمر اس کے جو ایج ہوں گی وہ ٹوٹلی فائف ایر سے کم نہیں ہونی چاہیے اور وہ سٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے اور اس کا نام جو ہے وہ اندہابی فہرست میں درج ہونا چاہیے اور وہ پاکستان کے کسی سروس میں وہ ملازم نہ ہو یعنی وہ حکومت پاکستان سے کسی آفیس ہے یعنی کسی پوسٹ پہ وہ اپوائنٹ نہ ہو اور وہ فیزیکل اورمنٹلی بھی فٹ ہونا چاہیے اس کے بعد ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہوتے ہیں ان کا میتھوڈ کونسا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں وہ دیریکٹ الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہوتے ہیں اب دیریکٹ الیکشن کے کیا مرات ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے وہ جب ووٹ ڈالتے ہیں تو جس کنڈیڈیٹ کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دیریکٹ جاتا ہے نیشنل اسمبلی میں تو اس کو دیریکٹ الیکشن بولتے ہیں ترم آف نیشنل اسمبلی اب جب نیشنل اسمبلی ہے اس کا میاد کتنا ہے دوریشن کتنا ہے دورانیا تو ترم آف نیشنل اسمبلی is five years the term of five years shall commence from the day of its first meeting and shall stand dissolve at the expiration of its term تو جو نیشنل اسمبلی ہے اس کی جو میاد ہے ترم ہے وہ پانچ سال ہے اور یہ پانچ سال کا ٹائم اسی دن سے شروع ہوگا کہ جس دن نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس بلائی جاتا ہے یعنی جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں عوام سارے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے میمبر بن جاتے ہیں جنرل الیکشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں نیشنل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی کے جب پہلا اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس کے فرس ڈیسے شروع ہو کے آگے پانچ سال وہ اسمبلی پورے کریں گی اس کے بعد ہے قورم قورم کا مطلب یہ ہے کہ کچھ میں خصوص تعداد کہ اتنی تعداد ہوگی تو نیشنل اسمبلی کا آگے اجلاس ہوگا جو کارروائی ہوگی وہ آگے بڑھے گی تو جو ٹوٹل ممبرز ہیں یعنی تری فورٹی ٹو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کا ون فورٹ ممبرشپ جب ہوگی تو یہ اسمبلی کا قورم ہوگا اور ون فورٹ سے اگر تعداد کم ہوگی ممبرز کی تو پھر اجلاس یا کوئی بھی ان کا سیشن ہوگا تو وہ نہیں چلایا جائے گا اس کے بعد سمن اینڈ پرورگیشن آف سیشن جو اجلاس بلائی جاتا ہے نیشنل اسمبلی کا وہ کون بلائی گا اور کون اس کو ملتوی کرے گا تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے صدر پاکستان نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلا بھی سکتا ہے اور اس کو پرورگیشن بھی کر سکتا ہے اس کے بعد ہے سیشن اجلاس کب ہوں گے نیشنل اسمبلی کے کہ ایک سال میں نیشنل اسمبلی کے کم سے کم تین اجلاس ہونے چاہیے اور ایک اجلاس سے دوسرے اجلاس کا جو دورانیاں ہوگا جو انٹرول ہوگا وہ ایک سو بیس دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یعنی فار اجیمپل آج اگر ایک سیشن کا انڈ ہو جاتا ہے جو دوسرا سیشن ہوگا نیشنل اسمبلی کا وہ ایک سو بیس دن سے زیادہ اس کے درمیان وہ انٹرول نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو نیشنل اسمبلی اپنا کام جاری رکھیں گی اپنا ورک کریں گی اپنا سیشن جاری رکھیں گی تو ایک سال میں ان کو ایک سو تیس دن کم سے کم اپنا جو کام ہے وہ جاری رکھنا پڑے گا اس کے بعد نیشنل اسمبلی اب نیشنل اسمبلی کس طرح سے ڈیزولف ہوں گی کہ نیشنل اسمبلی کین بی ڈیزولف بائی دا پریزیڈنٹ آن دا ایڈوائز آف پرائم منسٹر کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کو اگر ڈیزولف کرنا ہو تو جو پرائم منسٹر ہے وہ پریزیڈنٹ کو ایڈوائز کرے گا کہ آپ نیشنل اسمبلی کو تحلیل کریں تو نیشنل اسمبلی ڈیزولف ہو جائیں گی لیکن اگر پریم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ اگر ریپروسس ہو یعنی مزیراعظم کے خلاف نیشنل اسمبلی میں عدم اعتماد کا ریزولوشن وہ چل رہا ہو تو اس صورتحال میں پریم منسٹر یہ ایڈوائز نہیں کر سکتا صدر کو کہ آپ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کریں اس کے بعد یہاں پہ آجاتے ہیں پاورز اینڈ فنکشن آف نیشنل اسمبلی جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کے پاس کیا کیا پاورز اور فنکشنز ہیں تو سب سے پہلے ہیں لیجسلیشن قانون سازی تو جو بنیادی فنکشن ہے نیشنل اسمبلی کا وہ ہے قوانین بنانا تو جب نیشنل اسمبلی کسی قانون کو پاس کرتی ہے تو اس کو سینٹ کرتی ہے سینٹ کو اس کے کنسٹریشن کے لیے کہ سینٹ اس پہ کیا آرائے دیتا ہے تو جب سینٹ بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے تو فائنلی اس بل کو پریزیڈن کے پاس بیج دیا جاتا ہے تاکہ پریزیڈن اس پہ سائن کر کے اس کو اپروف کر دیا تو قانون بن جاتا ہے اس طرح سے نیشنل اسمبلی کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ وہ جو کنسٹیوشن ہے کنسٹیوشن آف پاکستان اس پہ بھی ٹو ترڈ میجورٹی کے ساتھ وہ اس میں ایمینڈمنٹ کر سکتی ہیں اس کے بعد ہے ایڈمنیسٹریٹو پاورز ہیں اب ایڈمنیسٹریٹو پاورز جو ہے نیشنل اسمبلی کے پاس اس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں سب سے پہلے ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ منسٹرز جو منسٹرز ہوتے ہیں کنسٹرڈیپارٹمنٹ کے ان سے ریلیمنٹ کوسٹن بھی پوچھ سکتے ہیں جیسے کہ کوئی منسٹر ہے ایڈگیشن کا کوئی ہیلتھ کا منسٹر ہے تو نیشنل اسمبلی کے ممبرز اسی منسٹر سے کوسٹن بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ہیلتھ کے دپارٹمنٹ میں یہ کام کیوں نہیں کر رہے وغیرہ وغیرہ ستہ سے کوسٹن کر سکتے ہیں ریزولوشن بھی پاس کر سکتے ہیں نیشنل اسمبلی کن پاس ریزولوشن ٹو ایکسپریس ایٹس ایٹس ویوز ہوتی ہیں ان پر کرٹیسائز بھی کر سکتی ہیں نیشنل اسمبلی کے ممبرز ان کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں اس کے بعد جو فائننشی افیرز ہوتے ہیں اس میں کیا کیا پاورز ہیں نیشنل اسمبلی کے پاس تو وہ ہے کہ بجٹ اس پریپیرڈ انڈر دا سپرویزن آف دا نیشنل اسمبلی جب بجٹ تیار کیا جائے گا سالانہ بجٹ تو وہ نیشنل اسمبلی کے سپرویزن میں تیار کیا جاتا ہے اور جتنے ٹیکس کے میٹرز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے اپروول دینی ہو تو وہ نیشنل اسمبلی کے پاس یہ پاور ہے جتنے بھی منی بلز ہوتے ہیں یعنی پیسو کے حوالے سے مالیتی جتنے بھی بل ہوتے ہیں قوانین بنانا ہو پیسو کے حوالے سے تو وہ صرف اور صرف نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ جب بجٹ جو ہے وہ پریپیرڈ ہو جاتا ہے تو نیشنل اسمبلی کے پاس یہ پاور ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے جو میمبرز ہیں وہ اس بجٹ کو کرتیسائز بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈسکس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ الیکٹورال فنکشنز بھی ہے کہ جو نیشنل اسمبلی ہے وہ اپنا لیڈر آف دی ہاؤس بھی الیکٹ کرتی ہیں لیڈر آف دی ہاؤس سے مراد یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہ جب نیشنل اسمبلی کے میمبرز وہ سارے الیکٹ ہوں کے نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ ان کے جو پہلا سیشن ہوتا ہے تو وہ اس میں اپنا پرائم منسٹر وہ کرتے ہیں الیکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی کا سپیکر پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ کا بھی الیکٹ جو ہے اس کو بھی نیشنل اسمبلی کرتی ہیں اور نیشنل اسمبلی کے جو سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر ہوتے ہیں اس کا انتحاب بھی نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہی کرتے ہیں اس کے علاوہ جوڈیشنل پاورٹن فنکشنز بھی ہیں نیشنل اسمبلی کے پاس کہ جو جوڈیشنی ہے اس کو کیسے اورگنائز کرنا ہے جوڈیشنی کے ججز کی انتداد کتنی ہوگی وہ بھی نیشنل اسمبلی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے امپاورٹ ہے کہ وہ صدر کے خلاف امپیشمنٹ بھی وہ لے کے آ سکتے ہیں یعنی اس کا صدر کا مواخضہ بھی کر سکتے ہیں صدر کو ہٹانے کا اختیار بھی ہے اس کے بعد یہاں پہ آ جاتا ہے سینٹ یہ اوپر ہو گیا نیشنل اسمبلی کے بارے میں اب یہاں پہ ہیں سینٹ کے بارے میں کہ جو ہمارا سینٹ ہے اس کی کمپوزیشن کیا ہے یعنی اس کے ممبرز کتنے ہیں تو جو ہمارا سینٹ ہے اس کے ٹوٹل ممبرز کی تعداد ہنڈرٹ ہے پہلے یہ تعداد ایک سو چار تھی لیکن جب سے جو قبائلی علاقہ جات کو کے پی کے میں زم کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ چار ممبرز کو وہاں سے کم کر کے یہاں پہ اس کی تعداد ہنڈرٹ ہو گئی ہے تو یہاں پہ اس کی یہ کمپوزیشن ہے کہ کتنے کتنے ممبرز کتنے کہاں سے کون کون سینٹ اسمبلی سے ہوں گے تو اس کو آسانی سے سمجھانے کیلئے میں آپ کو یہاں پہ اس کی کمپوزیشن دکھا دیتا ہوں یہ ہے کہ جو سند اسم صوبہ ہے سند اس کے بعد صوبہ پنجاب صوبہ بلوچستان خیبر پختنخواہ اور فیڈل کیپٹل اس کا مطلب ہے اسلام آباد اور فارٹہ فیڈل ایڈمنسٹریٹو ٹریبل ایریاز تو جو ہر ایک پروونس ہے تو چاروں پروونس سے ایک جرنل سیٹ ہوں گی اور جرنل سیٹ پہ فورٹین جو ہے وہ سندھ سے ہوں گے فورٹین پنجاب سے فورٹین بلوچستان سے اور فورٹین خیبر پختنخواہ سے جرنل سیٹ پہ اور دو جو ہے وہ ہوں گے اسلام آباد سے کیپٹل ٹریٹری سے اور چار ہوں گے فارٹہ سے اس کے بعد جو ٹیکنو کریٹس ہوتے ہیں تو وہ چاروں صوبہی اسملیہ جو ہیں وہ ٹیکنو کریٹس کو وہ سنیٹر الیکٹ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک فیڈل کیپٹل سے بھی ایک ٹیکنو کریٹ ہوگا اور اس میں جو وومن ہوتی ہیں ان کے لیے بھی سیٹ ریزارف ہوتی ہیں سنیٹ میں تو چاروں صوبہ سے چار چار سیٹ جو ہے وہ ہوں گی وومن کے لیے اور ایک وومن ہوں گی کیپٹل ٹریٹری سے اس کے بعد نون مسلم اقلیتوں کے لیے بھی ایک ایک سیٹ چاروں صوبہ سے تو یہ ٹوٹل ملا کے سندھ کی ہو جاتی ہیں ٹونٹی تری پنجاب کی بھی ٹونٹی تری بلوچستان کی بھی ٹونٹی تری سیٹ اور خیبر پختنخواہ کے بھی ٹونٹی تری سیٹ اور کیپٹل ٹریٹری جو ہیں جو اسلام آباد ٹوٹل ملا کے چار سیٹ ہو جاتی ہیں اور فارٹہ کے ہے ہی چھوٹل چار تو ان ٹوٹلز کو ملا کہ یہ بن جاتے ہیں ہنڈرڈ سیٹس بن جاتی ہیں تو یہ سینٹر کی تعداد ہیں تو اسی طرح سے یہاں پہ کمپوزیشن میں یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ فورٹین میمبرشل بی الیکٹڈ بائی دا میمبرز فرام ایش پروونشل اسمبلی کہ چاروں صوبائی اسمبلیہ ہیں تو چاروں سے چودہ چودہ کر کے اس طرح سے جنرل سیٹ پہ وہ میمبرز وہ الیکٹ کیے جائیں گے تو اس طرح جیسے میں نے آپ کو پیچھے سمجھا دیا وہ ساری چیزی یہ بات یہی پہ بتائی گئی ہے اس کے بعد ان سینٹرز کی کوالیفکیشن کیا ہوں گی تو ان کو سب سے پہلے سیٹیزن آف پاکستان ہونا چاہیے اور اس کے جو عمر ہے وہ ترٹی ایرز ہونا چاہیے سینٹر بننے کیلئے تیس سال کم سے کم عمر ہونی چاہیے اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ نیشنل اسمبلی کے لئے ٹونٹی فائی ایرز ہیں اور سینٹرز کے لئے ترٹی ایرز ہیں اور ان کو منٹلی اور فیزیکلی فٹ ہونا چاہیے اور یہ انسالونٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کسی پاکستان کے سروس میں بھی کوئی ملازم نہیں ہونا چاہیے اب سینٹ کا دورانیہ کتنا ہوگا تو جو اکورنٹو دو کنسٹیوشن دا سینٹ کن نارڈ بیزیزولف دا کنسٹیوشن کے مطابق جو سینٹ ہے وہ ڈیزولف نہیں ہو سکتا اب اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ جو نیشنل اسمبلی ہے اگر وہ اس کو ڈیزولف کرنا ہو تو پرائم منسٹر ایڈوائز کرے گا صدر کو اور صدر نیشنل اسمبلی کو ڈیزولف کر دے گا لیکن جو سینٹ ہے وہ ڈیزولف نہیں ہو سکتا اس بار اس کے ممبر الیکٹ ہو جائیں تو وہ اپنا چھ سال کا دورانیہ پورا کریں گے نیشنل اسمبلی کا دورانیہ پانچ سال ہے اور وہ ڈیزولف بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو سینٹر ہے یہ جب الیکٹ ہو جائیں گے تو ان کا جو دورانیہ ہے وہ سکس ایرز ہیں اور ہر تین سال بعد اس کے الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے آدھے جو آدھے جو ممبرز ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ہر تین سال بعد الیکشن ہوتے ہیں تو آدھے اور الیکٹ ہو جاتے ہیں ان پر کچھ ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ نیشنل اسمبلی کا ممبر ہے اور وہ سینیٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا پڑے گا یعنی ایک کینڈیڈیٹ ایک ہی ٹائم پہ دونوں ہاؤس کا ممبر نہیں رہ سکتا ایک ہاؤس سے اس کو ریزائن کرنا پڑے گا اس کے بعد ہے سمن اینڈ پرورگیشن آف سیشن اب جب سینیٹر کا اجلاس بلانا ہو تو اسی طرح سے جیسے کہ صدر نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلاتا ہے تو اسی طرح سے سینیٹر کا بھی یہ اجلاس بلانا سکتا ہے اور ووٹنگ کیسے ہوگی قورم کیا ہوگا تو جو the quorum shall be one fourth or total membership and all decisions shall be made with majority vote تو اسی شن جو سوری جو quorum ہوگا سینیٹ کا جو total membership ہے اس کا one fourth اس کا quorum ہوگا اور اس میں جو بھی decision لینا ہو تو وہ majority کے ووٹ پہ لیا جائے گا یعنی کہ اگر ہنڈرٹ ممبرز ہیں سینیٹ کے تو ففٹی ون ہوں گے یا ففٹی ہوں گے تو تب ہی جو decision وہ اس کو پاس سمجھا جائے گا chairman and deputy chairman اب جس طرح سے national assembly میں speaker اور deputy speaker ہوتا ہے تو اس طرح سے senate میں chairman اور deputy chairman ہوتا ہے تو the senate shall elect from amongst its member a chairman and a deputy chairman کہ جو senators ہیں a senate ہے اس کے جو تمام hundred members ہیں ان hundred members میں سے ہی یہ chairman اور deputy chairman کو elect کریں گے the chairman and deputy chairman can be removed from their office by passing a resolution with majority vote or total membership of the senate تو اگر chairman یا deputy chairman کو ہٹانا ہو تو اس کے خلاف وہ ادم اعتماد کا vote لے کے آیا جائے گا اور وہ اگر majority کے ساتھ پاس ہو جائے یعنی 50% سے زیادہ اگر اس کے حق میں vote آ جائے تو پھر جو chairman ہے deputy chairman ہے اس کو removed کر دیا جائے گا اس کے بعد ہے یہاں پہ powers and functions جو سینٹ کہ قوانین بنانا یہ پارلیمنٹ کی ایک اہم ڈیوٹی ہے اور جو سینٹ ہے وہ اس لامیکن پروسیجر میں بھی یعنی کانون سازیز میں بھی حصہ لے سکتے ہیں جو سینٹ ہے یہ تمام جتنی بھی انتظامی امور ہیں اس کو دیکھتی ہیں اور اس پر نظر رکھتی ہیں تو جو سینٹ ہے وہ الیکٹورل فنکشن میں بھی وہ بھی پرفارم کرتی ہیں یعنی صدر کا انتخاب کرنا ہو تو اس میں بھی سینٹ جو ہے وہ حصہ لیتی ہیں سینٹ کے پاس یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کانسٹوٹوشن میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں تو جو سینٹ ہے وہ پاکستان کے عوام کے جو پریشانیاں ہیں اس کو سنتی ہیں اور اس کو ہٹانے کے لیے کوشش کرتی ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہاں پہ اس قویسٹن کا کنکلوزن کہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کا یہ ایک سپریم انسٹیٹوشن ہے اور یہ لاو میکنگ باڈی ہے یہ کہ یہ قوانین بناتی ہے تو یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ مشتمل ہے صدر پہ اور دو ہاؤس پہ ان دو ہاؤس میں ایک نیشنل اسمبلی ہے اور ایک سینٹ ہے نیشنل اسمبلی is directly elected by the people the term of نیشنل اسمبلی is five years it can be dissolved by the president تو جو نیشنل اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی کے جو میمبرز ہیں وہ direct elect ہوتے ہیں یعنی جنرل عوام اس کو direct elect کرتی ہیں اور نیشنل اسمبلی کا جو ترم ہے جو دورانیہ ہے وہ پانچ سال ہے اور نیشنل اسمبلی جو ہے یہ صدر اس کو dissolve کرے گا پرائم منسٹر کی ایڈوائز پہ سینٹ is the upper house of parliament جو سینٹ ہے وہ upper house ہیں اور اس کے جو میمبرز ہیں وہ ہنڈرڈز ہیں اور کنسٹیوشن کے مطابق جو سینٹ ہے وہ dissolve نہیں ہو سکتا تو امید کرتا ویورز آپ کی راج کلیکشن انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا اسی question کے آپ کو notes جو ہے وہ نیچے description میں مل جائیں گے thank you so much